اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتے ہیں آپ آج خیریت سے ہوں گے آج کی اردو کہانی کا نام ہے برسات کی پہلی بارش سخت گرمی تھی لوگ بہت پریشان تھے اچانک آسمان پر کالے کالے بادل چھانے لگے سب لوگ بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے دادا نے بادل دیکھتے ہی آواز لگائی بھائی آج تو پکوڑے بننے چاہیے دادی بھولی چٹنی بھی ہو امی نے پکوڑے بنانے کی تیاری شروع کر دی لیکن نیدہ اور آلی کا تو کچھ اور ہی ارادہ تھا وہ اس انتظار میں تھے کہ بارش ہو اور باہر نکلیں دیکھتے ہی دیکھتے بھوندے پڑنے لگیں اور پھر بارش تیز ہو گئی ہر طرح خوشی کی لہر دوڑ گئی درخت دھل کر اور خوبصورت لگنے لگے چھوٹے بڑے سب باہر نکل آئے بچے پانی میں پاؤں مار مار کر خوش ہو رہے تھے نیدہ اور آلی بھی باغ کی طرف بھاگے آلی سنبھل کر آلی باغ میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا نیدہ اسے منع کر رہی تھی اچانک آلی کا پاؤں فسلا اور وہ زمین پر گھر پڑا آلی کے گھرنے کی آواز سن کر اببو باہر دھوڑے امی بھی پکوڑوں کی پلیٹ پکڑے اببو کے پیچھے پیچھے آئی دادا دادی بھی گھبرا کر باہر آئے سامنے کا منظر دیکھ کر سب کو ہسی آ گئی مگر دادا دادی اب بھی پریشان تھے آلی میاں کی جڑ میں لط پد پڑے تھے نیدہ ہسی رکھتے ہوئے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی آلی اٹھو اچانک نیدہ کا پاؤں فسلا اور وہ بھی دھڑم سے پانی میں جا گیری شڑپ نے الفاظ آسمان بادل ارادہ چھانا سخت تیز پریشان پلیٹ چہک پہلی تیاری پرسات پکوڑے چٹنی شڑپ شروع کیجڑ لط پت پوندیں فسل کوشش لہر ہسی بجلی چمکی بادل گرجے خوش ہو کر سب نکلے گھر سے بارش نے کیا کیا کمال ہر شہ میں جادی ہے ڈال پچے باہر کھیل رہے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں بارش نے کیا کیا کمال ہر شہ میں جادی ہے ڈال پتے دھل کر چمک اٹھے ہیں پھولوں کے رنگ دمک اٹھے ہیں بارش نے کیا کیا کمال ہر شہ میں جادی ہے ڈال توتے مینا نے پر کھولے بلبل اپنی بولی بولے بارش نے کیا کیا کمال ہر شہ میں جادی ہے ڈال کوئی مزے کی چیز پکاؤ مل جل کر پھر یہ سب گاؤ بارش نے کیا کیا کمال ہر شہ میں جادی ہے ڈال پیارے بچوں امید کرتے ہوں آپ کو آج کی کہانی برسات کی پہلی بارش بہت پسند آئی ہوگی کھڈا ہفیز کھڈا ہفیز موسیقی